وہ عطا کرنے سے پہلے ایسی محرومیاں لاتا ہے جو تمہیں اس کے قریب رکھتی ہیں کیونکہ تم جب تک ٹوٹتے نہیں ہو تب تک اللہ سے جڑتے نہیں ہو وہ اپنے راستے تک لانے کے لیے دنیا کے راستوں سے تمہیں گزارتا ہے وہ آزمائش اس لیے نہیں لاتا کیونکہ وہ تم سے مقابلہ کر کے تمہیں ہرانا چاہتا ہے بلکہ وہ تو آزمائش اس لیے لاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو کہ یہاں مقابلہ تو بنتا ہی نہیں پھر جب کہانی بے بسی کے مقام پہ آ کر کھری ہو جاتی ہے تب وہ تمہیں موجزوں کا راستہ دکھاتا ہے سبر سے تربتہ ہوا منظر بس اللہ کے کن کہنے سے پہلے تک ہی ہوتا ہے اللہ تمہیں سب کچھ آسانی سے دے سکتا ہے پھر وہ کیوں توڑتا ہے ہمیں کیونکہ جب تک ٹوٹتے نہیں ہو تب تک اللہ سے چھوٹتے نہیں ہو وہ اپنے راستے تک لانے کے لیے دنیا کی راستوں سے تمہیں خزارتا ہے یاد رکھو راہیں جدہ ہو جانے سے مقدر جدہ نہیں ہوتے اور جو اس بات کے یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے ایسی وسیلے بناتا ہے جو کسی کی بھی نظر سے غزرے نہیں ہوتے حالات سمجھ سے باہر ہو جائیں تو موجزے بھی اکل سے باہر کے ہوتے ہیں یا اللہ تجھ سے آج بھی موجزوں کا گمان ہے مجھے یہ تو ہی ہے جو نا امید نہیں ہونے دیتا مجھے تو تو قادر ہے کھوئی ہوئی وہ شے بہتر بنا کر واپس لوٹا دے مجھے منتظر ہے یہ دل تیری مدد کا قبولیت والوں میں شامل کر دے مجھے کوہے طور تک پہنچ نہیں میری تو درد کے کسی سجدے میں آمل مجھے یہ جو میری زبان سے دعاوں کا سلسلہ رکھتا نہیں یا اللہ تیرے جواب کا آج بھی انتظار ہے مجھے تو تو جانتا ہے بہت کمزور ہوں میں اتنا ناازمہ مجھے تیرے در پہ دستک دی ہے اس یقین سے کہ تو خالی نہیں لوٹائے گا مجھے بس کچھ دکھ ہیں گہرے بس کچھ دکھ ہیں گہرے بہت ورنہ تیری مسلیتوں سے انکار نہیں ہے مجھے تو تو قادر ہے خوئی خوئی وہ شے بہتر بنا کر واپس لوٹا دے مجھے یہ تو ہی ہے جو نا امید نہیں ہونے دیتا مجھے منتظر ہے یہ دل تیری مدد کا قبولیت والوں میں شامل کر دے مجھے شامل کر دے مجھے یا اللہ تیرے جواب کا آج بھی انتظار ہے مجھے دعاوں کی شدتیں بھر جائیں تو جان لو کہ اب وہ ہونے والا ہے جو موجزوں سے بھی کہیں آگے کا مرحلہ ہے اور پھر اپنی طاقتوں کی اثر سے تمہیں بتاتا ہے کہ وہ جن دعاوں کو دل کا حصہ بنا سکتا ہے انہیں مقدر کا حصہ بھی بنا سکتا ہے پھر آزمائش کی گرہ کھول دی جاتی ہے اور دل تر اپنا چھوڑ دیتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تم خود اس کے چھپائے ہوئے موجزوں تک آؤ پھر جب تم ہار نہیں مانتے تب وہ آہستہ آہستہ تمہیں اپنے کن کی جانب کھینچ لیتا ہے پھر اللہ تمہیں ان ساری چاہتوں سے نواز کر لا جواب کر دیتا ہے جن کے ہونے کا تمہیں گمان تک نہ تھا دراصل اللہ جن دعاوں کو قبولت کے لیے چھن لیتا ہے ان کے پورے ہونے کی امید وہ کبھی ختم نہیں ہونے دیتا اللہ تمہاری دعاوں کو انتظار سے آزماتا ہے کبھی سوچا نہیں تم نے کہ وہ ایک ہی دعا کیوں تمہیں رات پھرستہ دی ہے کبھی سوچا نہیں تم نے کہ وہ ایک ہی چاہا کیوں تمہیں سجدے پہ سجدہ کرواتی ہے وہ دیری کے ذریعے تمہارے آخری سلے کا فیصلہ کرتا ہے وہ تو بس کن کہنے کے لیے تمہیں ان تاریخ کیوں تک لاتا ہے پھر اللہ حکم دیتا ہے اور غم کا طوفان تھم جاتا ہے تحجد کا بس ایک سجدہ تمہارے مقدر کے ہر صفحے سے لڑ جاتا ہے توقع رکھو تحجد کی توفیق وہ انہی کو دیتا ہے جنہیں وہ پسند کر لیتا ہے وہ مایوس واپس لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے تمہارا رات پھر یوں جائے نماز پہ بیٹھے رہنا بلا وجہ نہیں ہے تمہارا اللہ کوئی بھی لمحہ بے مقصد نہیں لاتا ہے اور جو اس کے پسند دیدہ ہوتے ہیں ان کی جھولی وہ کبھی خالی نہیں رہنے دیتا جب دعاؤں سے بھی تمہارا کام نہیں بن پاتا تب وہ تحجد سے کام بناتا ہے جب اللہ تمہاری کہانی بدلنا چاہتا ہے تب وہ تمہیں تحجد سے نوازتا ہے پھر اللہ ایسی تدبیریں کرتا ہے کہ نصیب کا پاسہ پلٹ جاتا ہے کہانی لکھنے والا جب کہانی بدلنے پہ آتا ہے تو وہ ایک کی حکم دیتا ہے اور دونوں جہاں حیران رہ جاتے ہیں اس لئے صبر کے بعد دعا مانگنا نہیں چھوڑتے بلکہ دعا کے بعد صبر کرتے ہیں اور پھر صبر والوں کے لیے اللہ ان تاریکوں سے موجزے بیجتے ہیں جن سے دعائیں بھی بے خبر ہوتی ہیں تحجد کے سجدوں میں رونے والوں کو اپنے نصیب پہ کبھی رونا نہیں پڑتا صبر تو وہ ہے جب تم سامنے والے منظر کو دیکھنے کے بعد بھی اللہ سے مدد کی امید رکھتے ہو اس کے سامنے گر گر آتے ہو اور صبر کا مطلب حرکز یہ نہیں کہ تم رو نہیں سکتے یا پھر تم دعا نہیں مانگ سکتے جانتے ہو صبر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے صبر کے سیلے میں کون کا موجزہ رکھا ہے پھر وہ حالات ایسے بنا دیتا ہے کہ تمہارے پاس صبر اور انتظار کے سیوا کوئی راستہ باقی نہیں پڑتا صبر کے آنسو ہی تو ہیں جو اللہ کو منا لیتے ہیں تمہاری طرف ہی تو ہے جو عرش سے اسباب پیدا کرتی ہے اللہ تم سے تب ہی راضی ہوتا ہے جب تم اس کی قدرتوں سے مایوس نہیں ہوتے جب تم نافرمانی نہیں کرتے اللہ تمہیں تھکاتا ہی تب ہے جب اس کے کام کرنے کی باری آ جاتی ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دو میرے بندوں سے کہ دنیا کے کہے پہ یقین نہ رکھو میں وعدہ خلافی نہیں کرتا ہوں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دو میرے ان بندوں سے جو سوچتے ہیں کہ ان کے آنسو اور آئے گاں چلے گئے میں کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہوں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دو میرے ان بندوں سے جو سوچتے ہیں کہ ان کے آنسو رائے گاں چلے گئے میں کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہوں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں لگتا ہے میں خفہ ہوں نہ تو میں نے تمہیں تنہ چھوڑا ہے اور نہ ہی میں تم سے بیزار ہو گیا ہوں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دو میرے ان بندوں سے جو ہار گئے ہیں میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دو میرے ان بندوں سے جو تنہ ہیں تم جہاں کہیں بھی ہو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں کہہ دو میرے ان بندوں سے جو نہ امید ہوئے بیٹھے ہیں درو نہیں اور نہ ہی غم کرو میں تمہیں بچانے آ رہا ہوں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دو میرے ان بندوں سے جو شک میں مبتلا ہیں اور در حقیقت میں توقع کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں میں دور لگتا ہوں میں قریب ہی ہوں اور میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں دنیا کی باتوں سے مایوس ہو گئے ہو کیا تمہیں اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں